الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وآسحابہ اجمعین الطیبین الطاہرین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس و بینات من الهدى والفرقان وقال في موضع آخر اقیم الصلاة وآت الزکاة وقال في موضع آخر يَا ایُّهَا الَّذِينَا مَنُصْبِرُوا وَسَابِرُوا وَرَابِتُوا فَاتَّقُوا اللَّهُ صدق اللہ العظیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قام وصام ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بزرگان محترم اللہ رب العزت نے اس کائنات میں انسانوں کو وجود بخش کر انسانوں کو بھلے برے کی تمیز سکھلا کر انبیاء علیہ السلام کے ذریعے اور کتابوں کے نازل کرنے کے ساتھ ساتھ ساری دنیا کے انسانوں کو بھلے برے کی تمیز سکھلائی ہیں مہد اس لیے کہ اللہ رب العزت اس کائنات کے اندر اچھائی کو دیکھنا ہی پسند کرتے ہیں لیکن چونکہ اللہ کی مسلحت ہے اور اللہ کا نظام ہے اور نظام کائنات کل کا کل تمام کا تمام یہ اللہ ہی کی مرضی سے چلتا ہے اس میں کسی انسان کے کسی فرشتے کے کسی جن کے کسی اور شخصیت کے یہاں تک کہ انبیاء علیہ السلام کی ذات کا بھی عمل دخل نہیں ہوتا محض اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مرضی سے اس کائنات کو چلاتے ہیں اسی رب کی مرضی یہ ہے کہ چند مواقع بندوں کو ایسے دیے جائیں جس سے بندے اپنی غفلت میں کیے ہوئے غلط آمال اور غلط کاموں سے وہ توبہ کر سکے جس کے ذریعے سے اور جن کے وسیلے سے وہ میرا تقرب حاصل کرے میرے قریب آ سکے تاکہ میری رحمت کی چادر ان کے اوپر مزید نچھاور ہو جائے رب العالمین کی ذات ارحم الرحیمین ہے اس لیے بندوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ مواقع انعیت فرماتے ہیں اور یہ جو موقع اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعیت فرمایا ہے جسے ہم رمضان شریف کہتے ہیں ابھی ہم سوچ رہے تھے کہ رمضان آئے گا آئے گا آئے گا رمضان آ گیا اور اتنی جلدی جو ہے ہمارے ہاتھوں سے چلا جا رہا ہے کہ آج آپ کا جو ہے باویسوہ روزہ ہو گیا یعنی دو عشرے تو یوں ہی ختم ہو گئے تیسرا عشرہ بھی اب ہمارے ہاتھوں سے نکلنے کے قریب ہے اجلد دیکھئے ابھی ہم سوچ رہے تھے رمضان آئے گا پھر سوچے کہ رمضان آ رہا ہے اور رمضان آ بھی گیا اور اب جا بھی رہا ہے برکت خیر رحمت اللہ کی اس مہینے کے اندر جو ہے خصوصی طور پر نادل ہوتی ہے یہ رمضان اس کا نام جو ہے رمضان رکھا گیا ہے اور یہ کسی دنیا کے انسان نے نام نہیں رکھا رمضان کا جیسے مہینوں کے ہم دوسرے اور زبانوں کے اندر نام دیکھتے ہیں فلا مہینہ فلا مہینہ فلا مہینہ وہ انسانوں کے اپنے رکھے ہوئے ہیں خود اسلامی مہینے محرم سے لے کر رمضان کو چھوڑ کر جتنے مہینے ہیں وہ سارے کے سارے مہینے بزرگ اور دوستوں وہ عربوں کے رکھے ہوئے ہیں یعنی گیارہ مہینوں کے نام عربوں نے رکھے ہیں لیکن رمضان کے مہینے کا نام اللہ تبارہ و تعالی نے خود رکھا ہے فضلت اس کی جو ہے کتنی ہے کہ گیارہ مہینوں کے نام عربوں نے رکھے ربیع الاول ربیع الاخر جماد الاول جماد الاخر رجب المرجب شابان المعدہ محرم سفر یہ سب عربوں کے رکھے ہوئے ہیں لیکن رمضان کا مہینہ اور اس کا نام اللہ نے خود بزاتے خود جو ہے اپنی زبان سے اس کا نام رمضان رکھا ہے اندادہ کی دیئے یعنی دلیل میں آپ کو یہ بتلا رہا ہوں کہ کائنات بننے سے پہلے غالباً 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 سات ہزار سال پہلے قرآن مجید کی تلاوت خود اللہ تعالیٰ نے کی اور آپ جب پڑھتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے اس کے اندر جو تذکرہ ہے تو تذکرے کے اندر مفسری نے لکھا ہے کہ قرآن مجید بیت وقت لوحے محفوظ میں محفوظ کر دیا جا چکا تھا یعنی اللہ نے اپنا کلام لوحے محفوظ میں محفوظ کر دیا اور اس کے بعد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائیں تو دنیا کی تربیت کے اعتبار سے تئیس سال کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مکمل فرمایا تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی سب سے پہلے تلاوت کی تو اس وقت بھی یہ آیت شہر رمضان عربی کے اندر کہتے ہیں جلانا خاکستر کر دینا مٹا دینا جلا کر راک کر دینا رمضان کے معنی یہ آتے ہیں اور کتابوں کے اندر لکھا بھی ہے رمضان کی وجہ تسمیہ فَإِنَّهُ يَرْمُدُ الظُّنُوبَ کہ رمضان کا مہینہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے گناہوں کو جلا دیتا ہے اس لیے اس کو رمضان کا نام دیا گیا ہے بزرگ اور دوستو رمضان نیکیوں کا گلدستہ سمجھئے اس لیے نیکیوں کا گلدستہ آپ نے اس سے پہلے سنا ہوگا اور کتاب تعلیم میں اللہ خبروں کو نور سے منور کرے حضرت شیخ ذکریہ رحمت اللہ علیہ کی فضائل رمضان لکھ کر امت پر بڑا حسان فرمایا اس کی تعلیم گھروں میں بھی ہونا چاہیے مسجد میں بھی ہونا چاہیے تو آپ نے رمضان کے فضائل کے اندر سنا ہوگا کہ اللہ روزانہ افطار کے وقت کتنے لوگوں کو آغ سے آزادی دیتے ہے خلاصی دیتے ہے اور یہ بھی سنا ہوگا کہ رمضان کا پہلا مہینے کا پہلا عشرہ وہ رحمت کا ہے برکت کا ہے دوسرا عشرہ اور یہ جو تیسرا عشرہ یہ مقفرت کا ہے مقفرت کے معنی بخشش کے یعنی اللہ بخشتا رہتا ہے افطار کے وقت تیسے کئی لوگوں کی اللہ بخشش فرماتا رہتا ہے اور آخر میں جب لیلت الجائزہ ہوتی ہے چاند رات جس کو کہتے ہیں اللہ شروع مہینے سے لے کر اب تک جتنے لوگوں کی بخشش کیا تھا اتنے برابر اس ایک رات میں اللہ بخشش فرما دیتے ہیں تو گویا رحمت خدا بندی بہانہ میجویت اللہ کی رحمت تو بہانے ڈھونڈتی ہے کہ بندوں کو جو ہے ان کی بخشش کی جائیں ان کی مقفرت کی جائیں ان کو معاف کیا جائیں اللہ بندے کا انتظار کرتے ہے ورنہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جیسے گناہ ہوتا ویسی پکڑ ہو جاتی پچھلی پکڑ ہو گئی لیکن اللہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق تفیل میں اس امت کے گناہوں کے اوپر بھی پردہ ڈال دیا ہے آواز آسمان سے نہیں آئے گی اگر میں نے چوری کی ہے آواز آسمان سے نہیں آئے گی اگر میں زنہ خار ہوں آسمان سے آواز نہیں آئے گی اگر میں چغل خوری کر رہا ہوں آسمان سے آواز نہیں آئے گی اگر حرام کمائی کر رہا ہوں آسمان سے آواز نہیں آئے گی اگر میری زبان غلط بول رہی ہے اگر میرا دماغ غلط سوچ رہا ہے اگر میرے ہاتھ غلط کر رہے ہیں اگر میرے پیر غلط کر رہے ہے اگر میری زبان غلط چل رہی ہے آسمان سے آواز نہیں آئے گی پردہ ڈال رکھا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اور اس کے بعد بندوں کو حکم دیا سارعو الہ مغفرت من ربکم ارے گناہ ہو گیا گناہ تم نے کر لیا گناہ تم سے سرزد ہو گیا مایوس مت ہو گناہ کرنا نہیں چاہیے لیکن گناہ ہو گیا تو بندے کو خدا وند عالم کی طرف سے اشارہ مل رہا ہے سارعو الہ مغفرت من ربکم دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف کیا مفہوم ہے قرآن نے دوسر جگہ اس کی تفسیر بیان کی ہے یا ایوہ الَّذین آمون توبو الى اللہ توبت نسوحا قرآن نے دوسری طرف اس کی تفسیر بیان کی ہے یعنی توبہ کرو توبہ توبہ کا دروادہ کھلا ہے توبہ کا دروادہ جب تک کہ بندے کی ساس آخری یعنی نرخرے تک نہ آ جائے وہاں تک کہ بندے کے لئے توبہ کا دروادہ کھلا ہے اور اللہ اس کا انتظار کرتا ہے میں نے یہ کہا کہ بندے کا انتظار کرتا ہے اللہ تبارہ تعالیٰ کے بندہ کب جو ہے اللہ کی طرف مائل ہوتا ہے اور پھر اللہ تبارہ تعالیٰ کا منشا قرآن و حدیث کے مطابق اقبال نے بیان کیا ہے کہ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں اللہ اقبال کو بخشے ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائے کسے رہ رو منزل ہی نہیں اور کوئی آتا ہی نہیں کہ ہم اس کو بخشے اللہ کی رحمت انتظار کرتی ہے یہ رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے توبہ کے لئے یہ مطلب نہیں ہے کہ رمضان ہی میں توبہ کی جائے سب سے پہلے تو کہ مومن سے گناہ کبیرہ سرزد ہو نہ یہ بعید از خیاس ہے بعید از دور ہے یعنی بہت دور کی بات ہے یہ حیات حیات کہ بندہ جو ہیں وہ کبیرہ گناہ کریں مسلمان جو کبیرہ گناہ کریں لیکن اگر کر لیا ہو گیا تو بھی جو ہے مایوس ہونے کا کام نہیں ہے در توبہ قیامت تک کھلا ہوا ہے بندے کو اجلت کرنی چاہئے تو میں ارد یہ کر رہا تھا کہ رمضان کو اللہ تبار تعالیٰ نے گلدستہ بنا کر دیا ہے گلدستہ بنا کر دیا ہے اب یہ گلدستے کا مطلب کیا ہو رہا آپ سمجھتے اچھی طریقے سے کہ گلدستہ جو ہوتا ہے اس میں ترہ ترہ کے پھول ہوتے ہیں ترہ ترہ کے پھول ہوتے ہیں رمضان کے اندر بھی اللہ نے ترہ ترہ کی نیکیوں کے گل کھلا رکھے سہری سرکار نے فرمایا یہ عبادت تسحروا فئن نفس سحری برکہ سہری کیا کرو سہری میں برکت ہے حضور کا رشاد ہے تو سہری بھی عبادت دن بر روزے سے رہا روزہ بھی عبادت سہری کے بعد روزہ رکھنے کی یہ مغفرت کی طلب اللہ سے اے اللہ میں روزہ رکھتا ہوں کل کا پس تو میرے لئے اس تو مغفرت کا ذریعہ بنا تو مغفرت دعا مانگ لی اللہ کا دربار کھلا ہوا ہے اللہ ہمیشہ بندے کی سنتے ہیں اب جو اس نے کہا ایسے وقت میں کہ ابھی اللہ کا دربار کھلا ہے اور اللہ نے اللہمہ اسومو غدل لکا فغفر لی اللہ نے سن لیا اور قبول کر لیا بیڑا پار دیا اور کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر اللہ نے مغفرت کا وعدہ کر لیا سہری کھائی اس کو عبادت بنا دیا روزہ رکھنی کی نیت کی اس کو عبادت اور مغفرت کا ذریعہ بھی بنا دیا پھر آپ نے روزہ رکھا دن بھر آپ نے اپنی زبان کو محفوظ کر لیا اس لئے علماء نے لکھا ہے کہ روزہ صرف کھانے پینے اور نفسانی خواہشہ سے بچنے کا نام نہیں ہے روزہ فرمایا کہ آنکھ کا بھی روزہ ہے آنکھ کا روزہ یہ کہ آنکھ غلط نہ دیکھے زبان کا بھی روزہ ہے زبان کا روزہ یہ کہ زبان غلط نہ بولے پیروں کا بھی روزہ ہے پیروں کا روزہ یہ کہ غلط نہ چلے ہاتھ کا روزہ یہ ہے کہ ہاتھ غلط کرنے سے بچے زبان کا روزہ ہے زبان غلط بولنے سے بچے یہ ساری چیزیں جتنے عواردات ہیں بدن کے جتنے آزا ہیں ان تمام کا روزہ ہوتا ہے اب یہ روزہ بھی حدیث کے اندر اللہ کے نبی کا ارشاد ہے روزہ عذاب سے بچنے کے لئے ڈھال ہے ڈھال سمجھتے ہیں آپ ایک صفائی ہوتا ہے اس کے ایک ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے تلوار تو چلاتا ہے لیکن جب وار کوئی کرتا ہے کتنے جو ہے ہر ایک کی سمجھ میں آجائے کتنا بہترین ارشاد فرمایا کہ روزہ عذاب سے بچنے کے لئے ڈھال ہے قبر کے اندر اگر عذاب آتا ہے تو روزہ اس کی بائیں جانی باکر کھڑا ہو جاتا ہے کہ میاں ادھر سے کوئی گنجائش نہیں ہے آپ کو اسی لئے اللہ نے خود حدیث قدسی کے اندر فرمایا سارے کام تو فرشتوں سے اللہ کرواتے ہیں کرام کاتبین لگا دیا اچھا لکھنے والا بھی ہے برا لکھنے والا بھی ہے اور یہ لکھا لکھایا کب کل قیامت کے میدان میں سب کے سام نے وہ کھلے گا پھر میزان قائم ہوگی ترازو لگے گا جس کا نیکیوں کا پڑھلا جھکے گا رحمت الہی سے اس کا بیڑا پار ہوگا جس کی جو ہے نیکیوں کا پڑھلا بھاری نہیں ہوگا گناہوں کا پڑھلا بھاری ہوگا وہ اپنے آپ پر افسوس کرے گا یا لئیتنی قرآن نے کہا یا لئیتنی لم اوت کتابی یا لئیتہ کانت القاضی اس وقت بندہ ہائے افسوس کرے گا اور یہ کہے گا کہ کاش یہ نام عمل میرا ملتا ہی نہ مجھ کو یہ نام عمل میرا سامنے ہی نہ آتا تو سارے کام تو اللہ تبار و تعالی فرشتوں کے ذریعے سے کرا رہے ہیں فرشتہ آسمان سے اللہ تبار و تعالی فرشتے کو ہوتا دیتا ہے وہ بارش برساتا ہے انہا جگانے کے لئے فرشتے اللہ تبار و تعالی نے اپنی قدرت سے ہر کام کے لئے ہواوں پر مقرر کر رکھا ہے سارے کاموں کے لئے لیکن روزے کا جہاں پر بدلہ آیا تو اللہ تبار و تعالی نے کہا انا اجزی بھی بعض محدثین نے اجزی بھی یعنی میں اپنے ہاتھوں سے روزے دار کو بدلہ دوں گا انا اجزی بھی بعض شارہین نے بعض محدثین نے کہا انا اجزا بھی روزے کے بدلے میں اپنے بندے کو میں خود اپنے آپ کو سپرد کر دوں گا دونوں طریقے سے دیکھئے حدیث کے الفاظ اور محدثین نے اس کے اندر کیا کلام کیا ہے روزہ رکھا تو اپنے ہاتھ سے بدلہ دوگا سمجھنے کیلئے کہہ رہا ہوں اگر ملک کا پنت پردان یا ملک کا ریاست کا وزیر اعلیٰ کسی کو اپنے ہاتھ سے کوئی چیز دے اور اس کے برخلاف کوئی دوسرا عام آدمی وہی چیز دے تو دونوں کے اندر زمین آسمان کا فرق ہو جاتا ہے سمجھنے کے لئے کہہ رہا ہوں ورنہ اللہ کی ذات کے لئے کائنات کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے اس کا فرمان ہے اس کے جیسی کوئی نہیں ہوگا اس کے جیسی عطا کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا اس کے جیسا معاف کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا اس کے جیسا دینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا لئیسا کم اس لی ہی شای لیکن اللہ تبار تعالیٰ کی اس عطا کو سمجھانے کیلئے کہہ رہا ہوں کہ ایک بڑا آدمی کوئی پروسکار کسی کو دے اور ایک چھوٹا آدمی دے تو دونوں کے دینے کے اندر زمین آسمان کا فرق ہوگا اس کی اہمیت ہوگی اب اس طرح سے آپ سمجھ سکتے ہے کہ اللہ تبار تعالیٰ جب کسی کو اپنے ہاتھ سے بدلا دے تو پھر وہ مالک وَتُعِزُّ مَنْتَشَا وَتُذِلُّ مَنْتَشَا بِيَدِكَ الْخَيْرِ اِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَئِنْ قَدِيرِ جب وہ پورے برحمان کا پورے سنسار کا پوری کائنات کا جب وہ بادشاہ ہے تو اس کی عطا بھی کیسی ہوگی وہ عطا بھی عطا ہوگی اس لیے اس نے یہ رمضان کے مہینے کو اپنی عطا اور اپنے دینے کا بزرگ اور دوست امت کو ایک ذریعہ دے دیا کیا رمضان کے مہینے میں کم سے کم تم نماز کے احتمام کر لو تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ہر ہر چیز اس کی عبادت حدیث کے اندر آتا ہے تم ترابی پڑھتے ہو ترابی کے ایک ایک سجدے کے بدلے میں اللہ کتنی نیکیاں دیتے ہیں کتابوں کے اندر لکھا ہے پندرہ سو پندرہ سو ایک سجدے کی نیکی کتابوں میں لکھا ہے حدیث کی بات نہیں کر رہا ہوں کتابوں میں لکھا ہے بار لوگوں نے لکھا ہے کہ ایک سجدے پر پندرہ سو کتنے سجدے آپ کے پلوں میں پڑ رہے ہیں اور آپ کی ذات سے ادا ہو رہے ہیں اقبال نے کہا تھا وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات ایک سجدہ بھی اگر اس کے دربار میں قبول ہو گیا ساری دنیا کے سامنے سجدے کرنے کی امت کو نوبت نہیں آئے گی مسئلہ امت کا یہاں بگڑا ہے کہ امت نے اپنے رب کی عطا کو اور اپنے رب کی مہربانی کو اور اپنے رب کے فضل کو اور اپنے رب کے کرم کو سمجھائی نہیں بھئیمانوں کے ساتھ صبح سے شام تک اٹھنا بیٹھنا رہنا سینا بھئیمانوں کے ساتھ صبح سے شام تک کاروبار کرنا بھئیمانوں کے ساتھ غیروں کے ساتھ مجبوری ہے ہمارا ملک ہی ہے تو ظاہر بات سب کے ساتھ رہنا ہے سب کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے تو اثرات تو ہوگے لیکن اگر مومن کامل ہے پاک باز پاک فطرت مومن ہیں اگر مومن وہ مومن کہ جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی نے اپنا محبوب کہا ہے اگر ایسا مومن ہے تو اس کا نور ایمان اس کی ظلمت پر بھاری ہوگا اس کے کفر پر بھاری ہوگا اس کے کفر کو آئینہ بتائے گا اس کی ظلمت کو روشلی دے گا اس کا نور ایمان ایمان کی کمزوری ہم اس کو نہیں سمجھ رہے ہیں جب تک کے رشتہ درمیان میں بات آگئے اس لئے بوڑ رہا ہوں جب تک کے رشتہ بندے کا اپنے خالق اپنے مالک اپنے معبود اپنے پالنہار اپنے رب اپنے رب الارباب کے ساتھ مضبوط مستحقم اور راسخ نہیں ہوگا امت کے حالات نہیں بدلے گے آپ کچھ کر لیجئے کچھ بھی کر لیجئے ساری دنیا میں علم کا غلغلہ ہو جائے ساری دنیا کی طاقتیں آپ کو محسر آ جائے ساری دنیا کی پروپرٹی آپ کے حق میں آ جائے ساری دنیا کی دولتیں سمٹ کر آپ کے قدموں میں آ جائے ساری دنیا کی طاقتیں سمٹ کر آپ کے پلوں میں پڑ جائے قسم خدا کی یہ ساری چیزوں سے حالات نہیں بدلتے نہیں بدلتے نہیں بدلتے حالات بدلتے ہیں اللہ سے بندے کا رشتہ مضبوط ہونے سے میرا نبی دنیا کے اندر تنہے تنہا آیا خالی ہات آیا باپ کا سایہ بھی سر سے اُڑ چکا تھا یتیمی کے داغ سے آپ دنیا میں آئے دادا نے پرورش کی چچا نے پرورش کی کچھ نہیں تھا لیکن پھر دنیا والوں کو اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ کچھ نہیں ہونے کے باوجود جب وہ نور ایمہ سے منور ہو کر سماج معاشرے اور ان کے برائیوں کے خلاف وہ سینہ تان کر کھڑے ہوئے اور ان کو دنکے کی چوٹ پر کہا کہ تم برائی کرتے ہو یہ برائی تم کو ہلاک کر دے گی جب یہ بات ان کو سمجھائی اور آپ کے نور ایمہ سے وہ جب ظلمت قدی کے اندر پڑے ہوئے کی چشم بینہ اور آپ کے نور نظر سے بزرگ اور دوستو وہ روشنی مہیا ہوئی اور وہ جو عبد اور معبود کا خالق اور مخلوق کا بندے اور خدا کا جو رشتہ ٹوٹا ہوا تھا سرکار نامدار کالی قبلی والے صلی اللہ اللہ علیہ سلم کے دریئے سے اس رشتے کے اندر مضبوط ہی آئی وہ رشتہ پائے بست ہوا وہ رشتہ جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ مضبوط ہوا تو پھر بزرگ اور دوستو میری نبی کی تیویس سالہ زندگی کا یہ قلیل سے قلیل دور ہے کہا حضرت نو کی ساڑھے نو سو برس کی تبلیغ کہا حضرت آدم علیہ السلام کا اتنا لمبا عرصہ کہا حضرت شیس حضرت عدری حضرت موسی کی اور عدری سلیمان کی یہ ساری قد کابی شید لمبی لمبی عمروں کے ساتھ ہے حدیث کے اندر آتا ہے کہ کل قیامت کے دن کسی نبی کے جھنڈے کے نیچے دس لوگ ہوگے کسی کے پیچھے نو ہوگے کسی کے پیچھے آٹ ہوگے سو ہوگے اور کوئی کوئی تو ایسا بھی ہوگا کہ جس کے پیچھے کوئی نہیں ہوگا لیکن میرے نبی کی جہاں بات آئے گی تو امت اتنی میرے نبی کے لیوہ جھنڈے کی پیچھے ہوگی جو انگلت ہوگی یہ میں نکتہ اس لیے پیس کر رہا ہوں آپ کو کہ آپ سمجھے کہ جب تک بندے کا رشتہ اپنے معبود سے اپنے پالنہار سے اپنے خدا سے اپنے اللہ سے مضبوط نہیں ہوگا حالات نہیں بدلے گے چاہے ساری دنیا کی طاقت آپ اپنے پاس جمع کر لیں دیا ہے اللہ نے موقع اپنا گیا ہے تو اس کی سہری بھی عبادت اس کا روزہ بھی عبادت اس کی ترہ بھی عبادت اس کا رات میں رات کو کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کرنا دعائیں مانگنا یہ ساری عبادت پھر اس کے علاوہ اعتقاف جیسی اہم عبادت لیلت القدر جیسی اہم رات اور لیلت جائزہ جیسی اہم رات کتنے میں نے کہا کہ عبادتوں کا گلدستہ ہے رمضان عبادتوں کا گلدستہ کتنے گلدستے دے دی اللہ نے لیلت الجائزہ انعام کی رات اس کا نام ہی ہے انعام کی رات لیلت القدر قدر کی رات ایک رات شب قدر کی اگر کسی کو مل جائے مقدر سے تو پچیس سال کی عمر سے پندرہ سال کی سترہ سال کی عمر سے ملوک کے بعد سے اگر اس کو زندگی کے ساٹھ پیس پچپن پچاس سال ملے اور پچاس سال کی لیلت القدر اگر اس کو ملی تو اندادہ کیجئے آپ کو کیلکولیٹ کرتے کرتے آپ کا کیلکولیٹر بھی جو ادھا فیل ہوگا اتنے مہینوں کی عبادت آپ کے اور میرے نامے عمال میں آئے گی اس کے علاوہ ایک اور ہے عبادت یعنی یہ تو ہے رمضان عبادتوں کا گلدستہ اللہ نے انسان کی غزہ جس طریقے سے ظاہری اعتبار سے اللہ نے کائنات کے اندر انسان کی غزہ کا احتمام کیا ہے جسمانی غزہ اس کو دی ہے ایسے ہی روحانی غزہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو دی ہے سرکار نے فرمایا بنیان اسلام علا خمس اسلام کی بنیاد پاچ چیزوں پر ہے یعنی اسلام کے ارکان پاچ ہے یہ اس کی روحانی غزہ ہے یہ جو اسلام کے ارکان ہے بندے کی روحانی غزہ ہے تو اب پہلا ہے شہادت اللہ الہ اللہ توحید توحید اللہ کو ایک ماننا اس کے بعد نماز کا قائم کرنا اور تیسرے نمبر پر آتا ہے زکاة کا دینا اور چوتھے نمبر پر آتا ہے روزہ تیسرے پہ روزہ چوتھے پہ زکاة اور پاچھوے نمبر پر آتا ہے حج یہ انسان کی روحانی غزہ ہیں میں رمضان کا تذکرہ اگر نہیں کرتا تو تشنگی باقی رہتی میرا اصل موضوع تھا کہ زکاة بھی انسانی روحانی غزہ کا ایک ذریعہ قرآن عبادت روحانی روحانی پڑھیں گے موضوع زمین رہے ہیں ایک تو اس کا مقدر بنا دیا لیکن مقدر کو بتا دیا کہ مقدر بھی محنت کے ساتھ ہوتا ہے مقدر دو طریقے ہیں بعض لوگ سستی اور گفلت سے مقدر کی آر لیتے ہیں تقدیر مبرم اور ایک تقدیر وہ ہے کہ اللہ نے تقدیر تو بنائی کہ یہ حج کو جائے گا یہ عمرے کو جائے گا یہ علمہ حاصل کرے گا یہ کلیکٹر بنے گا یہ ڈی جی بنے گا یہ ڈی ایم بنے گا یہ سارے کے سارے اللہ نے اس کے مقدر میں رکھا ہے لیکن اس کے ساتھ شرط لگا دی وہ شرطیں کیا ہیں کہ جو کام اس کے لئے کرنا ضروری ہے جیسے مثال کے طور پر زمین کے اندر پانی تو ہے لیکن کھودنا ضروری ہے بغیر کھودے پانی پوے سے نہیں نکلے گا مقدر میں بھی اللہ نے ایسے ہی رکھا ہے کہ آپ کو کچھ کرنا ہے جب آپ تھوڑا کریں گے وہ کوشش انسا ہوتی ہے اگر کوشش سے ہاتھ دھو کر بیٹھ جاؤ گے تو پھر مفلود ہو جاؤ گے دوسروں کی طرف منتدر رہو گے قرآن نے کہا عدد زکاة زکاة دو زکاة دینے کی طاقت کب آئے گی کچھ کرے گا تو زکاة دینے کی طاقت آئے گی نا اور کچھ نہیں کرے گا خطیب جو ہے وہ غافل رہے گا کام نہیں کرے گا کمائے گا رہے تو زکاة کیسے دے گا قرآن نے یہ نہیں کہا کہ تم زکاة لو قرآن نے کہا زکاة دو اقیم السلاة وآت الزکاة اب زکاة کون دے اور کون لے اور زکاة کہتے کس کو ہے تو زکاة کے معنی میں نے آپ کو بتایا کہ زکاة کہتے ہے تذکیئے کو یعنی پاکی کو مال کو پاک کرنا نساب مقرر کیا ہے اس کا شریعت نساب کس کو جو ہے کون زکاة جو ہے دے گا سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزوں کے اوپر بیان فرمایا ہے ایک تو سونا وہ سونا نہیں جو ابھی جیسے کچھ حضرات سو رہے ہوں گے وہ سونا نہیں جن کو عام زبان میں سننا اور چاندی تعبیر کرتے ہے تو ایک تو ہے سونا کتنا ہو سرکار کے زمانے میں دینار چلتا تھا تو بیس دینار جو آج کے زمانے میں ساڑھے سات تولہ سونے دیرہم دوستو دیرہم جو آج کے زمانے میں فقہان علماء نے اس کو وزن کر کے ساڑھے باون تولہ چاندی بیان کیا ہے اب جس کے پاس ساڑھے باون تولہ چاندی یا ساڑھے سات تولہ سونا یا ساڑھے سات تولہ بھی نہیں ہے اور ساڑھے باون بھی نہیں دونوں تھوڑا تھوڑا ہے تو اگر وہ ساڑھے باون تولہ چاندی آج کے زمانے میں رقم تیس پیتیس ہزار کی ہوتی ہے جو بھی ہوتی ہوں گی مارکٹ کے اندر سکھ ہے رائی جل وقت غالبا پیتیس ہزار سیت آلیس ہزار ہاں فورٹی سیت سیت آلیس ہزار مارکٹ کے اندر زکاة کا نصاب یہ ہو رہا ہے تو اب اتنا پیسہ اگر جس کے پاس ہے اور اس پیسے پر پورا سال گزر گیا دیکھئے اللہ نے کیسا نظام بنایا آگیا پیسہ تو زکاة دے دینا نہیں وہ پیسہ جب آپ کے پاس آیا اس پر ایک پورا سال گزرا ایک سال حال علیہ الحول اس پر ایک پورا سال گزرنے کے بعد آپ کے اوپر اللہ کی طرف سے زکاة فرض ہوئی اگر ساڑھے باون تولہ سہتالیس ہزار روپیے کی قیمت کی چاندی آپ کے پاس ہے یا اتنے سونے کی قیمت آپ کے پاس ہے یا اتنا روپیہ آپ کے پاس سہر اس پر سال گزر گیا تو فرمایا کہ اس میں آپ کو زکاة دینا فرض ہو گیا اب کتنا دے گا تو نصاب کو بتا کر یہ فرمایا کہ جتنا روپیہ آپ کے پاس ہے اس کا چالیس ہزار یعنی اگر چالیس ہزار ہے تو ایک ہزار اور لاکھ کے حساب سے اگر بات چلی تو سونا بھی نہیں پورا چاندی بھی نہیں پوری اور اتنا روپیہ بھی نہیں ہے دس ہزار نگد ہے بیلنس ہے اور بیس پچیس ہزار کی چاندی ہے اور دس پندرہ ہزار روپیہ کا سونا ہے تو یہ سارا کے سارا ملایا جائے گا اور اس کی جو ایک قیمت بنائی جائے گی یہ تو سونا چاہ دی گا اور اتنا تو اس میں گفلت کیا ہوتی ہے کہ ماں بینے وہ تھوڑا 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 کر کے بناتی ہے گھر میں ہوتا ہے اور آدمی کی توجہ ادھر ہوتی نہیں ہے اور آدمی باہر کے باہر جو ہے اگر اس کے پاس نظر نہیں آتا تو وہ خیالی پلاو ذہن کے اندر بنا لیتا ہے اور وہ اپنے آپ کو خیالی گریب بنا لیتا ہے یہ خیالی گریب ہے نہیں گھر میں آپ کو دیکھنا پڑے گا ماں بہن سے پوچھنا پڑے گا اور ہمارے پاس اگر دس روپیے بھی جیب میں ہیں تو یہ سب ملا کر اور یہ کب سال پورا اس پہ گدرے گا تب اب سال کیسے گدرے گا تو آپ کو سال کا مہینہ اور مہینے کا دن مقرر کرنا پڑے گا جیسے آج مثال کے طور پر بائیس بار روزہ ہے تو باویس وے روزے کی مغرب سے پہلے پہلے آپ کے پاس ایک لاکھ روپے آئے تو آج آپ کو زکاة نہیں دینا ہے اب یہ ایک لاکھ روپی سال بر چلتے 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 اگلا رمضان جب آئے گا اور وہ اگلا رمضان آنے کے بعد میں باویس وے روزے کی مغرب تک وہ وقت ہوگا وہ وقت گزرے گا اس کے بعد اللہ تبارہ تعالیٰ کی طرح سے فرض ہوگا کہ اب زکاة دے یہ ہے سال گزرنے کا مطلب اب ہم دن مقرر کرتے ہی نہیں دن مقرر کرنا چاہیے اور نصاب کتنا تو سارا نصاب شروع سال کے اندر جو تھا ایک لاکھ روپے آئے تھے اب وہ اور نور اس کے اندر ہوتا رہا خرچ آمد جامد ہوتی رہی خرچ ہوتا رہا بڑھتا گھڑتا بڑھتا رہا اب سال کے آخر میں جب 22 روزہ آیا تو ایک لاکھ روپے ہمارے پاس آئے تھے ہم نے دیکھا کہ دو لاکھ روپے ہو گئے تو اب آپ کو دو لاکھ کی زکاة نکال جس دن بھی ہمارے پاس زکاة کے نساب کے برابر پیسہ آ گیا ساڑھے باون تولہ چاندی کی قیمت کی برابر رقم ہمارے پاس جمع ہو گئی تو اس دن کو مقرر کر لیا جائے اور آئندہ سال کا وہ دن پھر درمیان میں آپ کے پاس کتنا ہے تیس ہزار رہے گئے یا چالیس ہزار رہے گئے تو آپ کے اوپر زکاة ہی نہیں آتی اس لئے کہ ساڑھے باون تولہ چاندی کی قیمت ہوئی نہیں رہی آتی نہیں ہے زکاة اس لئے اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ نہیں لیکن جیسے ہی اتنی قیمت ہو جائے گی آپ کے اوپر زکاة واجب ہو جائے گی دینا ضروری ہوگا زکاة کی رقم کو روکنا نہیں چاہیے اس لئے کہ زکاة تو مال کو پاک اور صاف کرنے کا ذریعہ ہے بہرحال ٹائم اجازت نہیں دیتا میں ارد یہ کر رہا تھا کہ اللہ نے زکاة کے بہت سارے مسائل ہے آپ علمہ سے پوچھ سکتے ہیں تو بہرحال یہ رمضان کا مہینہ ہے اور رمضان کے مہینے میں بہت کم دن ہمارے پاس رہ گئے ہیں ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرے اور اللہ کے سامنے اپنے مسائل کو رکھے دعاوں کا احتمام کرے اور اپنے نجی معاملات کو بھی اللہ کے سامنے رکھے اور خاص طور سے توبہ کا احتمام کرے کہ اللہ تبار تعالیٰ کو توبہ کرنے والے بندے پر بڑا پیار آتا ہے اللہ فرشتوں سے عرض کرتے ہیں کہ دیکھو جن کے بارے میں تمہارا گمان یہ تھا کہ یہ ایسے ہوں گے ایسے ہوں گے دیکھو آج اس کو کسی نے منع نہیں کیا یہ ہمام کے اندر ہے تھنڈا پانی رکھا ہوا ہے روم کے اندر ہے تھنڈا پانی رکھا ہوا ہے لیکن اس کو جو ہے ہمت نہیں ہے کہ گلاد بھر کر پانی پیلے روزہ کھولنے کے وقت سے پہلے فرشتوں دیکھو بتلا اس کو کس چیز نے روکے رکھا ہے فرشتے کرتے ہیں باری تعالی آپ کی شان ہے اور آپ ہی مسئلت کو جانتے ہیں اللہ فرماتے ہے کہ اس کو سوائے میرے ڈر اور خوف کے کسی اور چیز نے روکا نہیں قرآن نے کہا قرآن نے فلسفہ بیان فرمایا کہ روزے کا فلسفہ یہ ہے کہ اللہ کا در اور خوف ہمارے اندر پیدا ہوگا اللہ پاک سے دعا ہے کہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق اتفر میں